سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر میرے شہر کے مسجد کے عیمہ ان سے کہتا ہوں میرے شہر کے اہل دانش ان سے کہتا ہوں میرے شہر کے دولت مند ان سے کہتا ہوں لوگوں کے مسائل سنا کرو اس لیے کہ جو لوگوں کے مسائل سنتا ہے اس کے لیے بشارت کیا ہے اللہ کے حبیب ریبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین کے اوپر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جس کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر پہنچ جایا گا مسیبن میں جو لوگوں کو یاد آتا تو چلا اس کے دروازے پر وہ ہمارا مسئلہ سنے گا اور حل کرے گا اگر کوئی عیزہ بندہ ہے سمجھ جاؤ یہ زمین کے اوپر جنتی ہے ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے بس اولاد کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائیوں کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بہنوں لوگوں کے مسئلے کوئی کیا سنے گا آؤ یہاں پر ایک بات کہتا ہوں شاید کہہ چکا اس سے پہلے لیکن انوان کی مناسبت سے کہتا ہوں جس کی کوئی نہ سنے نہ اس کی بھی سنا کرو ہو سکتا ہے تم کسی کی سن لو اور اس کا دل ہلکا ہو جائے تو کوئی ایک جان خودکشی سے بچ جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں شاید ان کی کوئی سنتا نہیں ہے ان کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے کوئی ان کو اپناتا نہیں ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا تو موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں ہمیشہ کا جہنمی عذاب وہ مول لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں ایک عورت ایک لڑکی اگر جمعہ کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ اپنا حال دل اپنے بھائی کو سنانا چاہتی ہے بھائی تو فلم میں گیا جمعہ کے دن میرے شہربالوں کا چھے سے نو اور نو سے بارہ فلم میں گزرتا ہے اگر چھے سے نو جائیں گے تو پھر نو سے بارہ یا ایک دو بجے تک تو وہ گھر سے باہر ہوں گے بہن آ کر جب تک چلی نہیں جاتی ہے جناب گھر آئیں گے نہیں سنائے گی کسے ہفتے وار سب لوگ کم میں مصروف لیتے ہیں کوئی ایک دن تو آئے گے سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کے مسائل شیئر کریں آپس میں مسائل حل کریں آپس میں نہیں حل کر سکتے ایک دوسرے کو تسلیت ہو نہیں بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے ایک ساتھ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا یہ وارداتیں جو خودکشی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے حصہ دار ہیں صرف ان لوگوں کو جہنم کا ذات نہیں ہوگا سماج بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے مجھے بتاؤ یہ جماعت کا استعمالی نظام جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ پانچ وقت مسجد میں آؤ جمعہ کے دن مسجد میں آؤ ایڈین کے دن عید کا پر آؤ یہ کیوں ہے استعمالی نظام کیوں ہے اگر مسجد میں جمع نہیں ہو رہی ہے پوری قوم کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ گھر کے دسترخان پر تو جمع ہو جاؤ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھالو اور پوچھو کہ تیرا چہرہ کیوں ترہ ہوا ہے تیرے ساتھ مسائل کیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہو بیان اجتماعی نظام کو پھر واپس لاؤ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے جتنے سر ہوتے ہیں اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے پر کیوں زور دیا گیا اکیلے کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا ایک ساتھ کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا کیوں اس لئے کہ کھاتے کھاتے دیکھیں گے کہ کوئی لکمہ دھیرے دھیرے ڈال رہا ہے تو دوسرا پوچھے گا تیرا حال کیوں بدلہ ہوگا ہے مسئلہ سامنے آئے گا حل ہوگا کوئی اس کی سننا ہی نہیں چاہتا آؤ میں وہ بات کرنے چلا تھا کہ حضور نے کس 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 سنے میرے آقا نے تو اپنی الفاظ کے جامعے میں وہ خوبصورت سا واقعہ کسی کی سنا کرو بلکہ اگر کوئی دکھ میں اس کو تسلی دو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دکھی کو صرف تسلی دیتا ہے بہت خوبصورت روایت یاد آگئی کوئی دکھی ہو اگر کوئی اس کو صرف تسلی دے مسئلہ حل ہونے پر تو بہت بڑی بشارت ہے صرف تسلی دے کسی دکھی کو کوئی دکھ لے کر آئے اس کو تسلی دے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے دکھی لوگوں کو تسلی دینے کوئی آگئے حضرت میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا اللہ سے دعا ہے اللہ تیرے نقصان کو ختم کر صبر کر اس سے اچھا ہو جائے گا تیرے ہمت مت ہار اس سے اچھا جنت میں سونے کا محل تیار ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے چوکھ اس سے سستی جنت اور کیا چاہیے اس سے سستی جنت اور لیکن کوئی سنے تو یار کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سنے تو سننا ہی نہیں چاہتے جہاں بیٹھتے خود ہی بگ بگ کریں گے دوسروں کو موقع نہیں دے اور دیکھیں کوئی مو اتار کر کے آیا ہے تو پھر وہاں سے کسک نہیں کوئیش کریں درد بھری باتیں اخبار میں لکھنا مائک پہ کرنا محفلوں میں کرنا سیاسے اسٹیجوں پہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے درد بھرا قلم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے درد بھری زبان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت درد بھرے دل کی ضرورت ہے آج ہمارے قلم میں درد ہے آج ہماری زبان میں درد ہے ہمارے دلوں میں درد کہا ہے اور جب تک کہ دلوں میں درد نہیں ہوگا گم گساری کا جذبہ نہیں ہوگا لوگ اسی طرح پھاسی کے پھندے پہ لٹکتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے اس میں ہم کابو نہیں پاس سکتے کوئی سننے والا ہو اسی لئے آپ دیکھیں اللہ کے ہر ولی کو دیکھیں وہ اپنے دور میں کبھی آپ کو تہجد گزار ملے نہ ملے میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کبھی وہ تہجد گزار ملے نہ ملے لیکن وہ لوگوں کے فریاد رس آپ کو ضرور ملے اس لئے کہ تہجد اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو لوگوں کی فریاد رسی پہنچاتی اللہ کو ہماری دور اکت کی ضرورت کیا وہ بے نیاز ہے لیکن قوم کو ہماری ضرورت ہے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام خطاب فرمارے دورانِ خطاب ایک آواز آتی ہے اے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے سچ سچ کہنا حضور کے گلاموں کے گلاموں کے گلاموں کے ہم گلام ہیں حضور کے نالین سے لگے ہوئی ذرات کے بھی ہم گلام ہیں ٹھیک لیکن اگر ہمیں دورانِ گفتو کوئی کہتے کہ رکو مجھے آپ سے کوئی کام ہے جناب کے چیرے پہ ایک رنگ آئے گا دوسرا رنگ آئے گا ابھی تقریر کرنا ہوں یار ابھی کیا کام لے کر رہے ہو چھپ رہا ہو حال یہ ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ چھوڑ دیں ابھی کیا ہے اپنی بات کیا ورنہ بہت معذرت ہو گئی ہے کہنے والے نے کہا رکو اچھا بات کیا ہے اے محمد صحابہ ایسا لہجے میں بات ہی نہیں کرتے اے محمد مجھے آپ سے کام ہے حضور نے گفتگو روک دی کہا کیا کام ہے دوسری آواز آئی وہاں نہیں یہاں آؤ یہاں وہ بات کا حضور نے محفل چھوڑ دی تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا میرے نبی نے محفل چھوڑ دی حضور نے محفل چھوڑی سارے صحابہ نے محفل چھوڑ دی جانے محفل محفل سے اٹھ گئے محفل ختم ہو گئی ایک خوبصورت جملہ سن لیں پھر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میری تو عادت ہی ہے نا جب تک یار کا ذکر نہ کروں میری روح کوئی تازگی نہیں ملتی توجہ آپ کی جانے محفل نے محفل چھوڑ دی محفل ختم ہو گئی کیا پتا چلا کہ جانے محفل محفل چھوڑ دے تو محفل ختم ہو جاتی ہے جانے کائنات اگر کائنات چھوڑ دے تو کائنات ختم ہو جائے گی اگر کائنات ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک جانے کائنات نے کائنات چھوڑی نہیں ہے وہ زندہ ہے اور کائنات میں موجود ہے اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے محفل ختم ہو گئی کیونکہ جانے محفل نے جان محفل چھوڑ دی لیکن کائنات ابھی باقی ہے مطلب جانے کائنات ابھی کائنات میں موجود اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے دکھتے نہیں تو ایک اور خوبصورت جملہ نظر کر دیتا ہوں حضور نے جن پر کنکریاں یا کھاک پھیکی ان کو حضور نہیں دیکھتے پھیکی تھی شبہ حجرت پھیکی تھی شبہ حجرت اور اس کھاک کا سر دشمنوں کے سر پر آج تک ہے آج تک ان کو نظر نہیں آرہے حضور ورنہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے جدر نظر اٹھے جلوہ یار ہو میرے امام نے کہا مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں اپنے آپ کو مٹا پھر دیکھ وہ جلوہ کہاں ہے تو دیکھ رہے ہیں وہ لیکن ماتھیں کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا کبھی محسوس کرنا بلکہ ایک بات آپ کو کہوں جب کوئی اپنی نہ سنا کرے تو مایوس نہیں ہونا یہ نہیں سن رہے وہ نہیں سن رہے وہ نہیں چھوڑ یار پھر سب کو چھوڑ کوئی نہیں سن رہے ہمیں پھر کسی کی حاجت بھی نہیں کیوں میرے آقا نے جب ظلفیں رکھی حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے بال مکمل طور پر دو مرتبہ منوائے ایک عمرہ قضا کے موقع پر اور ایک حجت الودا کے موقع پر پھر حضور کی ظلفیں تھی جب کنگ اور حضور کے جو بال تھے وہ ہلکے سے گھنگری آلے تھے نہ مکمل سیدھے نہ مکمل سیدھے نہ مکمل گول دونوں اے بھی لگتے ہیں ایک دو سیدھے بھی ایسے لگتے ہیں کسی کے ہو تو وہ ناراض نہ ہو کسی کے اگر ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرگے کا پنگ اور اگر مکمل گھنگری آلے ہو تو ایسا لگتا ہے کی جیسے الٹے پر کا مرگا دیکھ لینا آپ ایسی لگتے ہیں لیکن حضور کے بالوں کی خصوصیت یہ تھی درمیان میں تھی اللہ نے ہر چیز محبوب کو بڑے اعتدال سے دی تھی ہلکے سے گھنگری آلے ہلکے سے سیدھے دونوں کی ملاوٹ تھی تو جب حضور کنگی نہیں کرتے تھے دھیان دینا جب حضور کنگی نہیں کرتے تھے تو بال کانوں تک آتی تھی کنگی نہیں کرتے تھے تو بال کہاں تک آتے تھے کانوں تک اور جب کنگی ہو جاتی تھی تو شانوں تک آتے تھے کبھی کانوں تک اور کبھی شانوں تک میرے عشق و محبت کا امام کانوں اور شانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کان تک کبھی کبھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ امت کو بتاتے ہیں کوئی تمہاری سنے نہ سنے یہ کان تمہاری فریاد کو سننے کے لیے ہے یہاں آکے سنایا کرو کوئی سنے نہ سنے یہاں آکے سنایا کرو اور کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے جب کنگی ہو کر کے شانوں تک آتے تھے تو وہ بال کہتے تھے کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے مصطفیٰ کے گلدے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی ہے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں گوش شاہ کہتے تھے فریاد رسی کو ہم ہیں وعدے چشم ہیں بخشائیں گے گریہ ہو کر اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اٹھے جانے محفل نے محفل چھوڑ دی محفل ختم سب صحابہ حضور کے پیچھے حضور علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی یہاں آؤ سنائیں گے لیکن حضور جیسے گئے اس نے حضور کا ہاتھ مبارک ہاتھ پکڑ لیا حالانکہ کسی عورت میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایسا کرتی لکھنے والوں نے لکھائے کہاں تک انہوں نے انصاف کیا لیکن لکھائے انہوں اس نے ہاتھ پکڑ لیا صحابہ کو ناغوار ہوا اور کیوں نہ وہ ہاتھ پکڑے کیونکہ اس پر شریعت کا کوئی کلم بھی نہیں تھا خیر سے وہ عورت پاگل تھی مدینہ کی پاگلتی اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام کو وہ لے کر چلنے لگی اور مدینہ شریف کی گلیوں میں لے کر ادھر ادھر پھرنے لگی اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی گوھر کریں اگر کلم میں درد ہے زبان میں درد ہے قتل ہو رہے ہیں کود رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ذرا ہم بھی تو اپنا دل درد من بنائیں کوئی سنے بھی تو لوگوں کی کوئی ٹائم بھی تو نکالیں ان جانوں کو بچانے کے لئے ہم بھی قصور واہ رہے ہیں اخبارات میں وہ یہ دے کر کہ ہم اس کے درد کے ساتھ اور ہم اس کے گم کے ساتھ ایک کام نہیں ہوتا ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہے کیا برابر کے شریک ہے وہاں تو ماتن کتا بنا ہوئے اور آپ تو ناچگانے کی محفلے سجا رہے ہیں کون سے برابر کے دکھ میں شریک ہے چھوٹ بولتے ہو جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ آرکشترہ کی محفلے تھوڑی کرتے ہیں جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ عورتوں کو بلا کے مشاعرے تھوڑی کرتے ہیں کیا جناب جھوٹ پساد ہو رہا ہے سب پھر کہتا ہوں قلم اور زبان کے درد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ قلم میں درد ہوتا ہے نہ زمان میں درد ہوتا ہے درد تو دل میں اندر ہوتا ہے اور یہ اوپر سے نہیں معلوم ہوتا ہے یہ تو اس کا اندر سے تعلق ہے اور یہ سیو اللہ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہیرو لوگ بھی بول رہے ہیں خودکشی پر ہم کہتے ہیں جناب کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی اس میں اثر ہے آپ اگر فلموں کے اندر خودکشی کرنا نہ سکھاتی یہ بھی فلموں کا بھی اثر ہے سیریلوں کا بھی اثر ہے بولی اچھی بات ہے لیکن جرہ قوم کو کوئی راہ دیجئے بولنے سے کم نہیں یا تو سب ہی بولتے ہیں بولنے کے لئے پیدا ہوئے بولتے ہیں کوئی راستہ بھی تو بتاؤ وہ ہاتھ پکڑ کر میرے حضور کو لے کے چلی حضور چلتے رہے اس کے ساتھ پھر ایک میدان میں لاکر کے کھڑی ایک کھڑا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو اور پھر بولتی رہی حضور سنتے رہے بولتی رہے بولتی رہے بولتی رہے ایک چھرنگ آتا دوسرہ رنگ آتا چھرے صحابہ کے چھرے پہ آتا جاتا بعض تو سوچتے کہ ابھی حضور ہٹیں اس بدبخت کو پتا چلے کہ حضور کو اتنا ستانے کا انجام کیا ہے اس کی پاگلپن کا علاج کر دیں گے ابھی لیکن جب وہ جانے لگی تو حضور کا ایک جملہ سن کر کے سب کے جذبات سرد پڑ گئے جب وہ جا رہی تھی تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا جب پورے مدینے میں کوئی تیری فریاد نا سنا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کر میں تیری سنا کروں گا اور جب وہ چلی گئی جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ پاگل تھی حضور فرماتے جانتا ہوں لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو یہ سنانے کے لیے فریاد جائیں گے کہا یہ تو پاگل عورت تھی اونٹ بھی پاگل ہو جائے تو وہ حضور سے فریاد کرتے اور حضور پاگل اونٹوں کی فریاد بھی سنا کرتے تھے لوگوں کو سنوں لوگوں کو سنوں